بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں پہت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چارگل ٹی وی آج پہلی بار میں اس چینل پر تاریخ کے حوالے سے ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ دوستوں نے ہمیں سپورٹ کیا تو مستقبل میں بھی ہم اس طرح ویڈیوز بنائیں گے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن بھی دبا دیجئے چلتے ہیں آج کی داستان کی طرف پختون کی تاریخ میں جو شہرت عزت دب دبا جاہو جلال حکومت مقام و مرتبہ یوسفزے قبائل کو نصیب ہو شاید ہی کوئی قبیلی کی حاصل ہو یوسفزے قبائل نہایت جری بہادر اور جباکش ہے ان کی تاریخ عظیم اور ناقبیل یقین واقعات سے بری پڑی ہے مگر ہم نے تاریخ کی مدبر کتابوں سے نہایت چیدہ چیدہ معلومات جمع کی اور انہیں ہی پیش کرتے ہیں پختون شجروں میں قبیلہ یوسفزے کے بانی یوسف کو کیس عبد الرشید کے بیٹے سٹرابرنڈ کی اولاد میں شمار کیا جاتا ہے اسی وجہ سے ان لوگوں کی تاریخی شجروں میں سٹرابنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آگے چل کر سٹرابنی پختون دو گروہوں شہیہ اور غوری میں تقسیم ہوگی شہیہ کے اولاد میں مشہور قبائل یوسفزے کا گیانی ترکڑانی اور کچھ دوسرے غیر قبائل شامل ہے بعد میں یوسفزے دو شاہوں میں تقسیم ہو گئے ایک یوسف کہلانے لگا اور دوسرا مندڑ چونکہ یوسف عمر میں بڑا تھا اور زیادہ سیاسی اثر و سور رکھتا تھا اور مندڑ کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا تھا اسی وجہ سے اس کی اولاد بھی یوسف کے نام یوسفزے پکارے جانے لگے پندری صدی کی آخری اشرے میں پختون قبائل میزہ الہبیق کی غلطگری سے تنگ آ کر افغانستان سے وادی پشار میں ہجرت کر رہے تھے تو ان کی قیادت ملک احمد خان مندڑ کر رہے تھے فیلے فیر مندڑ کی اولاد نے دیر باجاورڈ سوات اور ملکن میں رہائش احتیار کی اور یوسف کی اولاد نے میدانی علاقوں مردان اور ثوابی میں ڈیرے جمعے بعد میں شیخ میری کی بندبس کی وجہ سے زمینوں پر تبادلہ کیا گیا تو مندڑ کی اولاد پہاڑوں سے نکل کر میدانی علاقوں میں کونچ کر آئے اور یوسف قبائل اس علاقوں کو حالی کر کے سوات دیر اور بنیر کے علاقوں میں آباد ہوئے تھے ایک اور روایت کے مطابق پانچوی قبل مسیح میں قبیلہ یوسف زے کے اباوجداد موجودہ وادی پشاور میں آباد ہوئے تھے اسی دوران گندہارہ پر مختلف تاتاری اقوام نے حملے شروع کی اس کے نتیجے میں بے حساب قوم نکل مکانی کرتے ہوئے پہلے بلوچستان اور پھر افغانستان میں آباد ہو گئے تیروی صدی کے وآہر اور چودوی صدی کے آوائل تک یہ قبیلہ دشتی روح کے قریب گارہ اور نوشکی کے علاقوں میں مقیم رہا پھر وہاں سے قابل عزنی اور موجودہ افغانستان کے دوسرے شہروں میں آباد ہوئے بعض مورہین کے حیال میں یہ لوگ کسی وقت خراسان کے علاقہ غورہ مارغان میں مدعپاشی اختیار کرتے ہوئے تھے ایک مشہور انگریز سیاسر ہندری موہن جب خراسان میں سپر کرتے ہوئے گستوری نامی مقام تک پہنچا تو اس کا گزر ایک ایسی بڑی ویسی ارازی سے ہوا جس کی چاروں طرف دیوارے کی نشانات موجود تھے مقامی آبادی سے پوچھنے پر اس کو بتایا گیا کہ کسی زمانے میں یہاں یسبزے قوم آباد تھے یسبزے پر پندروی عیسوی میں مردہ الہبیق کے قتل عام کی وجہ سے دوبارہ اپنے پرانے علاقے گندارہ موجود وادی پشاور میں جا کر آباد ہو گئے اس علاقے کو پہتون کی تاریخ کے مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے گندارہ کو اریانہ افغانستان کی نسبت بہت زیادہ شہرت ملی گندارہ تغذیب کی دور سے لے کر آج تک بہت ترقی کی اور بڑے بڑے مدبر، سیاستدان، حکمران، علماء اور محققین پیدا کی سنسکرت کا سب سے پہلا ماہر وانینی اس علاقے سوابی میں پیدا ہوا تھا بدمت اور ہندومت اسلامی عدوار میں یہ علاقہ زبردست اہمیت کا حامل رہا پہتون قوم کے عظیم ہیرو، مدبر، حکمران، لیاکاری، پنکاری اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس میں چیدہ چیدہ نام شامل ہیں جیسے بہلول لودی، شیرشاہ سوری، ملک احمد خان، خوشالحان ہٹک، ملک شیہ میلی، رحمان بابا، گجو خان، بیزید انساری، عبدالغپار خان، اور باچا خان وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہیں مغل حکمران، لرزا الہبیق کی طرف سے یوسف زیو کی بے دریخ ختل عام کے بعد اس کے ملک سلمان شاہ کی پرمودات اور ہدایت کے مطابق قبیلے میں ملک احمد خان کو سردار مقرر کیا ملک احمد خان نے مغلوں کے تمام ظلم و ستم کو دیکھا تھا اس لیے وہ جانتا تھا کہ الہبیق اور مغلوں کے سیاسی اعتقاد کو اس وقت کے ضرورات کے مطابق ختم کر دینا چاہیے اس سیاسی اتحاد کے حاتمے کی وجہ یہ تھی کہ کسی طرح الہبیق نے اپنے مقاریوں سے یوسف زیو اور گگیانی قبائل کے درمیان احتلاق فیدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اسی طرح قبیلہ یوسف زیو کو قابل سے حجرت کرنا پڑی لہذا تمام قبیلہ ملک احمد خان کی قیادت میں پشاور پہنچ کر دلزت سے اپنے رہائش کے لیے جگہ حاصل کرنے کی درخواست کی اس درخواست کے بعد دلزت نے یوسف زیو کو رہنے کے لیے جگہ دی اور یوسف زیو قبیلہ ربطہ ربطہ تمام دغبہ اشنغر اور آس پاس کے علاقوں میں مقیم ہوئے اور بہت جلد ملک احمد خان کی قیادت میں ایک مضبوط قبیلہ بن گئے پندرہ سو بیس کے و آخر تک ملک احمد خان نے باجورد، سوات، بنیر اور پورے میدانی علاقوں پر قبضہ کر کے حیاست پختن ہوا کی بنیاد رکی وہ دس سال تک اس علاقے کے حکمران رہے اور پندرہ سو تیس میں انتقال کر گئے ان کا مقبرہ سوات میں تانی کے مقام پر گلنرگس ڈیری میں واقع ہے یہاں ہر روز لوگ دعا کے لیے آتے جاتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ والسلام